بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رجت کے مہینے میں جو بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تین منٹ کے اندر اندر اپنا ہر مقصد پا لیتا ہے اس قدر بھی ناممکن کام ہو جیسا بھی ناممکن کام ہو جو آپ کو لگ رہا ہو وہ پورا نہیں ہو پائے گا اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا وہ آج میرے تمام بھائی بہن سب بوس صرف یہ عمل کر کے دیکھ لو تین منٹ میں اپنے ہر مقصد کو پھرہ پا لیں گے آج میں آپ کی حدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو ماہ رجب کے حوالے سے بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کو ماہ رجب جو کہ بڑی برکت والا بڑی شان والا مہینہ ہے سب کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس با برکت مہینے میں پسر سے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے نوافل ادا کرنے ہے روزے رکھنے ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا تھا وہ صحابی بہت پریشان تھے بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے ان کے آنکھیں چلی گئیں تھیں وہ اندے ہو چکے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل بتایا اور جیسے ہی انہوں نے اس کو پڑا ان کی جو آنکھیں ہیں وہ واپس آگئیں ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آگئیں اس عمل کی برکت سے اس کی پاور سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں مایوس ہیں کسی تکلیف میں ہیں بیماری میں ہیں مسئیبت میں ہیں بہت زیادہ عمل کیے ہیں عمال پڑ پڑ کر تھک چکے ہیں لیکن کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں نکل رہا اس ماہ رجب میں وہ بڑی ہی برکت والا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ نے آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لینا ہے آپ نے جتنے بھی پہلے وضائف پڑے دعائیں مانگی عمال کیے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کیا کچھ پڑھتے رہے ہیں لیکن آج اگر آپ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھ لوگے تو جس طرح اس صحابی کی آنکھیں واپس آگئی ان کی روشنی ان کو واپس مل گئی اسی طرح آپ کی زندگی میں اگر اندھیرہ ہو چکا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو روشنی ملنا شروع ہو جائے گی اس عمل کی میں سو فیصد آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر جس نے پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیا جس کو آج تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوا وظیفے سے اس کو مدد نہیں حاصل ہوئی اور شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا پورا واقعہ بیانے کے فرمایا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ کیوں دعا دی ان کی آنکھیں چلی گئی تھی انہوں نے آنکھیں مانگیں تو میرے پیارے آقا نے یہ عمل بتایا اور انہوں نے پڑھا تو ان کی آنکھیں واپس آگئیں اب آپ یہ بلکل بھی مت سوچیں کہ یہ آنکھوں کے لئے ہی ہوگی دعا یہ آنکھوں کے لئے بھی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ہر پریشانی کے لئے بھی ہے رشتوں میں رکابتیں ہوں جاب نہ مل رہی ہو روزی میں تنگ دستی ہو رزق نہ آ رہا ہو پیسے نہ ٹک رہے ہو اپنے پاس ان سب کے لئے بہت ہی کمال کا عمل ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں اچھی طرح سے وضو کر لیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر میرے بھائی میری بہنیں ایسی ہیں جو نئی نئی اس ویڈیوز پر آتی ہیں جینل پر آتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عمال کیسے کرنے ہیں وضائف کیسے پڑھنے ہیں تو میری اب سب سے پہلے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے وضو کر کے پاک صاف ہو کر اس عمل کو کر لیں ایک چھوٹا سا عمل ہے دو لائنوں کا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے دن میں صرف پانچ مرتبہ پڑھنا ہے ماہ رجب کا مہینہ یہ ماہ رجب گزر رہا ہے دن میں صرف پانچ مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگ کر اپنے سہرے پہ ہاتھ پھیلیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر میں ہر اس مقصد کے لیے جس میں کامیابی چاہتے ہیں ہر اس کام کے لیے جس کو آپ ناممکن دیکھ رہے ہیں وہ ممکن میں بدلنا شروع ہو جائے گا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی آپ کو سکرین پر نظر آئے گا آپ جاہے اس کا سکرین شارٹ لے لیں یا اس کو لکھ لیں اپنے پاس لکھ لیں روزانہ دن میں صرف پانچ مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیا کریں آپ کے ساتھ ایسے ایسے معاملات دروس ہونا شروع ہو جائیں گے کہ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی آپ کو درود آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ عمل ہے صرف دو لائنے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آج مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اسعالوکا و اتوجہو الائکا بنبی کا محمد نبی رحمتی یا محمدو انی توجہتو بی کا الہ ربی کا و یا خبی حاجیتی حاضی ہی آپ کو عربی میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ نیچے انگلیش میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو ہم رومن انگلیش بولتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اگر عربی میں نہ پتا چلے تو نیچے سے دیکھ لیں ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ پڑھیں پھر تیسری مرتبہ پڑھیں آپ چاہے تو ایک مرتبہ بھی بیٹھے بیٹھے تو پانچ بار پڑھ کر چاہے جائے نماز بھی بچھا لیں چاہے ویسے بیٹھ کر اس کو پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں نہیں تو پورے دن میں چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کبھی پڑھ لیں پھر ایک گھنٹے بعد پڑھ لیں پھر شام کو پڑھ لیں مطلب پورے دن میں پانچ مرتبہ پڑھ کر اس کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت اپنے اس مقصد کیلئے دعا مانگ لینی ہے جس کیلئے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے اور آپ کے ہر اس کام کو ممکن میں بدل دے جس کیلئے آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ ناممکن سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ پاک نے چاہا اس دعا کی اس عمل کی بدکت سے آپ کا ہر وہ اٹکہ ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا وہ بھوڑنا شروع ہو جائے گا جس کیلئے آپ پریشان بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگوں نے بہت سے ایسے وضائف پڑے اور پڑھ کر آپ کو لگا کہ آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی کوئی مراد پوری نہیں ہوئی وہ آلہ حضرت خود فرماتے ہیں اس عمل کو ہزاروں لوگوں نے صرف یہ بیٹھنے کیلئے یہ پرکنے کیلئے یہ واقعی کام کرتا ہے کہ نہیں انہوں نے اس کو کیا یہ جربات کیے یعنی جو بھی ان کے مسائل تھے مثل مسائل تھے انہوں نے اس عمل کو پڑھ کر خود پرکنے کی کوشش کی کیا واقعی سے فرق پڑھتا ہے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن انہوں نے جب سچے دل سے پڑھا اللہ کے ذات پر یقین دفتے ہوئے پڑھا ان کے سارے کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ان کی تمانائیں پوری ہونا شروع ہو گئیں ان کی دعائیں تبول ہونا شروع ہو گئیں جس چیز کو پانا چاہتے تھے اللہ کے قرم سے وہ ملنا شروع ہو گئیں آپ بھی یہ عمل کر کے دیکھ لیں جس چیز کی طلب کریں گے جس چیز کو پانا چاہیں گے اللہ کے فضل و قرم سے آپ کو مل کر رہے گی اس کو پڑھنے کے بعد مجھے آپ لوگوں نے بس ایک چھوٹا سا میسیج کر کے ضرور بتانا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ واقعی آپ کو اس دعا سے فائدہ حاصل ہو گیا کیونکہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے مجھے سو فیصد یقین ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہے کہ اس دعا کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی مایوس نہیں رہے گا میرا وہ بھائی اور بہن جو دل میں ایسی بات کو لے کر پریشان بیٹا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک فوراں مولا فرما دیں فوراں بھی دعا کو قبول فرما لیں تو میں ان کے لیے آج کا یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کوشش کریں کہ اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے تو نماز ادا کرنا شروع کر دیں نماز ادا کرنے کے فوراں بعد اس کو پڑھ لیا کریں اگر پانچ وقت بھی نماز ادا کریں گے تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کر بھی دعا مانگ لیں تو دن میں پانچ بار یہ عمل پورا ہو جایا کرے گا اس کو بڑے یقین بڑی توجہ اور ملوخ سے دن کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے میرے اللہ نے چاہا تو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ایسا کام جو نممکن لگ رہا ہو وہ بھی ممکن میں بدلنا شروع ہو جائے گا یہ رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا بڑی شان والا گزر رہا ہے اس میں جتنا ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بودے سلام بھڑیں ان پر درود بیجیں سلام بیجیں جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ پاک میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اگر چالیس لوگ مل کر آمین کہہ دیں تو میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم سب کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک اور شیئر کر دینا ہے اپنا بہت سرہ خیار رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ